اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین میں میاں انوار اللہ کے نامے حاضر خدمت ہوں ہم آج کا ایک ہی موضوع پر بات کریں گے جو گلوبل ٹائمز نے میگا ڈیم کے بارے میں جو چائنہ بنانے جا رہا ہے اس کا تذکرہ کریں گے یہ جو میگا ڈیم ہے دریائے برہم پتر جس کی لمبائی تیس ہزار کلومیٹر ہے اور اس کا آغاز طبت سے ہوتا ہے جو ٹاپ ہے ایشیا کے اندر جہاں سے دریا پوری ایشیا کو سپلائی کرتا ہے پانی اس کی جو خصوصیت یہ ہے کہ پہلے ہی چائنہ نے وہاں انفرسٹرکچر ڈیولپ کیا ہوا ہے اور یہ اس کے قریب ہے جو آپ کو علم ہے کہ بھارت کی ساتھ ریاستے ہیں ایک طرف ان ریاستوں کی کل عبادی جو ہے وہ سنتالیس کروڑ کا عبادی ہے اور ان کا جو ایریا ہے اس ریاستوں کا ایک لاکھ ستانوے ہزار مربع کلومیٹر ہے یا سکیر میٹر آپ کہہ لیں یعنی بھارت کی ون تھرڈ عبادی جو ہے ان سات ریاستوں کی اندر مکید ہے جس کو دریائے برہم پتر جس کو تھرٹی تھری پرسنٹ پانی سپلائی کرتا ہے اور پھر وہ بنگلہ دیش کو ایٹ پوائنٹ ون کرتا ہے ٹبت کو فیفٹی پوائنٹ فائیو کرتا ہے یعنی دریائے برہم پتر کی بنیاد پر بنگلہ دیش کی عبادی بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے بھارت کی سات ریاستیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور پھر ٹبت سے وہ نکلتا ہے ٹبت کی عبادی جو تیس لاکھ افراد پر مستمیل ہے جیادہ چائنی ہے اس کا پچاس فیدی حصہ وہ ٹبت والے لوگ استعمال کرتے ہیں اس پروجیکٹ کی اہمیت کیا ہے اس پروجیکٹ کے بننے سے جہاں یہ آغاز ہوتا ہے یہ رنچل پردیش جو ان کا سات ریاستوں میں دے ایک ریاست ہے جو سپلائی وہاں سے نکلتا ہے اس کے اوپر یہ بڑا میگا بند یا ڈیم بننے والے اس ڈیم کی خوبی یہ ہے کہ اس ڈیم کی برکت سے تین سو ارب کلو وارٹ یعنی تین سو ارب کلو وارٹ بجلی پیدا ہوگی اور یہ بجلی پیدا ان کو وہاں ہائیڈرو پمپ لگائے جائیں گے جس طرح ہائیڈرو بجلی ہم پیدا کرتے ہیں یا اس میں سے کوئی فضائی الودگی پیدا نہیں ہوگی اور یہ اس ڈیم کے بننے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ بھارت کی شارک یہ پانے کی شارک جو ہے وہ چائنہ کے قبضے میں آ جائے گی جس طرح بھارت ہمیں اپنے ہمارے ہی دریاؤں پر بند بند کر پاکستان کو ایک خوشک ریتلا علاقہ بنانا چاہتا ہے اب یہ چائنہ کی جو ان کا حق ہے انہوں نے برم پتر پر ایک بڑے ڈیم کا اعلان کیا ہے اس پر وہ اربون ڈالر لگائیں گے اور انہیں اس کی برکت سے تین ارب ڈالر کمائی بھی ہوگی وہاں انہوں نے انفرسٹریکچر ڈویلپ کر لیا ہے آپ یوں سمجھیں کہ آئندہ چند سالوں کے اندر بھارت اور چائنہ کے اندر اگر کوئی فیزیکل لڑائی نہیں ہوتی تو دنیا جہاں کے اندر اگلی جنگیں جو ہیں وہ پانی پر ہونی ہیں سب کو اس بات کا علم ہے ساری دنیا پانی کی بوند بوند کو ترسے گی اگر چائنہ چاہے گا بند کے پانی کو روک کر وہ طبت کو پانی اور فرام کر سکتا ہے اس کو موڑ کر ایک ان کا علاقہ بڑا علاقہ بنتا ہے جس کا نام میڈ ڈاغ ہے وہ میڈ ڈاغ کے چاروں طرف آتا ہے سرسبز علاقہ ہے خوبصورت پھول وہاں پیدا ہوتے ہیں چار مہینے وہ کشادہ رہتا ہے پھر سڑکیں بند ہو جاتی ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ انڈیا کی شارک جو ہے بھارت کی شارک جو ہے وہ پانی کے حوالے سے چائنہ کے قبضے میں آنے والی ہے اس پر ہندوس ٹائم ٹائم نے لکھا اور ان کے سارے اخبارات یہ چیخو پکار گئے ہیں بھارت کے اندر رونا دونا شروع ہو گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ نے اگر یہ بند بنانے میں کامیاب ہو گیا اور جس کے سو فجدی امکان ہے چائنہ ڈیٹرمن ہے بھارت کو تابع کرنے کے لیے اور پھر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ساتھ ریاستوں اور بھارت کے دمیان ایک چکن ڈیک ہے بہت ہی پتلی ایک رسی سی ہے جس کو جب چائنہ چائنہ جائے اگر آپ چائنہ زبرستی نہیں کرتا تو پھر یہ پانی کا بم ان پر پھینک کر ان ساتھ ریاستوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں جس کی عبادی سنتالیس کروڑ ہے ایک لاکھ ستانونے ہزار وہ جو ان کا کلومیٹر ایریا ہے وہ پانی کی وجہ سے وہ بے آب ہو گیا سہرہ بن سکتا ہے تو میں یہ سمجھوں ہوں اس حوالے سے پوری دنیا نے اس خبر کو بڑی اہمیت سے لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اللہ تعالی نے یہ ایسے ہی مرد کی ہے جس طرح پاکستان کو بھارت باندھ باندھ کر ہمیں پانی ہمارے علاقوں کو خشک کرنا چاہتا ہے اور بھارت کی اب شارک جو ہے یہ بڑا ڈیم جو میگا ڈیم ہے یہ بن جائے گا جس کے نتیجے میں درائی برہم پتر کا پانی جو تیس سدار کلومیٹر لمبا ہے وہ خشک ہو جائے گا اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی بھارت کی ساتھ ریاستوں کی جو زراعت ہے وہ تباہ ہوگی بھارت معاشی طور پر مفلوق کلحال ہو جائے گا غربوں تو افلاس وان ڈیرے ڈار لے گی میں سمجھتا ہوں یہ آج ان دنوں یہ دنیا بار میں سب سے بڑی خبر ہے چائنہ ایسا میگا پروجیکٹ بنا رہا ہے جو پہلے سنٹرل ایشیا کے اندر جو ان کا میگا پروجیکٹ ہے اس سے تین گناہ بڑا ہے یعنی جس سے تین سو ارب کلو وارٹ بجلی پیدا ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی بنیاد پر چائنہ کے اندر بھی بجلی سستی ہوگی بھارت کو بھی مشکلات پیش آئیں گی اور چائنہ کی جو معاشی ترکی ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی وآخر الدناب الحمدللہ رب العالمين